بیوی بار بار ماں پر الزام لگائے جا رہی تھی اور شوہر بیوی کو ہر بار اس کو اپنی حد میں رہنے کی کہہ رہا تھا لیکن بیوی تھی کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی بار بار زور زور سے چلا رہی تھی کہ ہو نہ ہو انگوٹھی ماں نے ہی اٹھائی ہے میں نے ابھی تو انگوٹھی اتار کر ٹیبل پر رکھی تھی پھر کہاں گئی گھر میں تمہارے میرے اور ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے بعد جب شوہر کی حد سے باہر ہو گئی تو شوہر نے غصے میں آ کر بیوی کو تھپڑ دے مارا ارے ابھی تین ماہ پہلے تو شادی ہوئی تھی بیوی سے اس کا یہ تھپڑ پرداشت نہ ہوا اور اس نے گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا وہ جب اپنا سمان پیک کر کے دروازہ کھولنے لگی تو اس نے جاتے جاتے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں اپنی ماں پر اتنا اندھا یقین کیوں ہے تب اس کی بات کا شوہر نے جواب دیا کہ میں چھوٹا سا تھا جب میرے والد صاحب گزر گئے ماں محلے کے گھروں میں کام کر کے میرے لیے روزی کماتی تھی کبھی کام ملتا تھا اور کبھی نہیں ملتا تھا جو تھوڑے پیسے وہ کما پاتی تھی اسی سے وہ گھر آ کر مجھے ایک روٹی بنا کر کھلا دیتی تھی وہ میرے لیے ایک روٹی بناتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا یہ روٹی تم کھالو میری روٹیاں ٹوکری میں ہیں جبکہ ٹوکری خالی ہوتی تھی مجھے یہ بات معلوم ہوتی تھی میں اس ایک روٹی میں سے آدھی روٹی کھال لیتا تھا اور آدھی روٹی ماں کے لیے بچا دیتا تھا اور ماں کو کہہ دیتا تھا کہ ماں مجھے بھوک ہی آدھی روٹی کی تھی میرا پیٹ بھر گیا ہے میری ماں نے مجھے میری جھوٹی آدھی روٹی کھا کر پالا ہے بڑا کیا ہے ہوا ہوں تو میں اپنی ماں کا وہ احسان کیسے بھول سکتا ہوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری ماں جو خود بھوکی رہتی تھی اور مجھے کھانا کھلاتی تھی آج وہ میرے ہی گھر میں چوری کر لے گی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو میری ماں اپنا پیٹ کاٹ کر مجھے دیتی رہی ہے آج میرے ہی گھر میں چوری کرے گی یہ ممکن نہیں ہے آپ تو ابھی تین ماں سے میرے ساتھ ہو میری ماں میری ماں تو میرے ساتھ پچیس سال سے ہے میں پچیس سال سے اپنی ماں کی ممتہ کو دیکھ رہا ہوں 25 سال سے وہ مجھ سے محبت کر رہی ہے 25 سال سے وہ اپنا جسم کٹ کٹ کے مجھے کھلا رہی ہے 25 سال سے میری ماں نے اپنے حصے کا مجھے دیا ہے اپنے حصے کا مجھے کھلایا ہے آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں میرے حصے کا اٹھا لے یا چھرا لے دوسری طرف ماں دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سارا قصہ سن رہی تھی یہ سارا ماجرہ سنتے ہی ماں کی آنکھوں میں آنسو بھرائے وہ زورو کتار رونے لگی وہ ماں شاید سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بیٹا اس کی آدھی روٹی کا کرس چکا رہا ہے یا وہ بیٹے کی آدھی روٹی کا کرس چکا رہی ہے پیارے دوستو والدین بہت بڑی نعمت ہیں اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کی کوئی چیز چورا لیں ہاں اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ آپ کے والدین آپ کا پیسہ یا آپ کی کوئی چیز آپ سے پوچھے بغیر استعمال کر لیں تو یاد رکھئے آپ کے والدین کا آپ پے اور آپ کے پیسوں پر پورا پورا حق ہے یہاں پر میں آپ کو ایک ایسے آدمی کا قصہ سناتا ہوں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ میرا مال کھا لیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے میرے پیسے وہ مجھ سے پوچھے بغیر استعمال کر لیتا ہے آپ ان کو سمجھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آپ کے والد صاحب کو بلایا جائے چنانچہ آپ کے والد صاحب کو دربارے رسالت میں بلایا گیا جب آپ کے والد صاحب نے پوچھا کہ کیوں بلایا گیا ہے تو فرمایا گیا کہ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت لے کر آیا ہے آپ آپ کے بیٹے کا مال کھا جاتے ہیں یہ سن کر باپ کی آنکھیں بھر آئیں باپ کا دل بھر آیا باپ اٹھا اور دربارے رسالت کی طرف چل دیا چلتے چلتے باپ کے دل میں کچھ خیالات پیدا ہوئے جو کہ ان کی زبان سے تو نہیں نکلے صرف دل میں ہی پیدا ہوئے تھے وہ خیالات رب کریم نے سن لیے اور اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہمارے نبی کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان کا معاملہ سننے سے پہلے اس شخص سے کہیے گا کہ وہ خیالات سنائے جو یہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا وہ باپ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں تیرا قصہ ضرور سنوں گا پہلے تو وہ شیر سنا وہ خیالات سنا جو تو دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اس والد نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں آپ ایک سچے نبی ہیں اور آپ کا رب بہت بڑا ہے بہت سچا ہے جنہوں نے میرے دل کے خیالات کو بھی سن لیا ہے باپ نے کہا میں دل میں سوچ رہا تھا کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا تو ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہم نے تیرے لیے جینا شروع کر دیا تیری خاطر سردی گرمی نہیں دیکھی تیری خاطر دھوب چھاؤں نہیں دیکھی تیری خاطر دن رات نہیں دیکھا مہینہ نہیں دیکھا سال نہیں دیکھا تیری خاطر کماتا رہا وہ تجھے پال پوس کر بڑا کیا جب کبھی تو بمار ہو جاتا تو ساری ساری رات میں جاگتا تیری ماں اور میں سو نہ پاتے پھر اسی طرح دن گزرتے گئے مہینے گزرتے گئے سال گزرتے گئے میں بڑا ہوتا گیا اور تو جوان ہوتا گیا بیٹا جب تو جوان ہوا تو میں نے سوچا کہ اب میری سک کی زندگی ہوگی اب میرا بیٹا میری انگلی پکڑے گا جیسے بچپن میں میں نے اس کی انگلی پکڑی تھی اب میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا مجھے کھلائے گا مجھے پلائے گا میرا ہاتھ تھامے گا مگر بیٹا تیری تو آنکھیں ہی ماتھے پر چلی گئی ہیں تو تو مجھے پوچھتا تک نہیں ہے یہ سارا ماجرہ سن کر ہمارے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اتنے زیادہ آنسو بہے کہ آپ کی داڑی مبارک تر ہو گئی تب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑا اور اس کو یوں جھوڑا اور بیٹے کو کہا اٹھ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے کہ تُو اپنے باپ کے خلاف شکایت لے کر آتا ہے اور اسے فرمایا کہ تُو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے پیارے دوستو ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہم اور ہمارے مال پر ہمارے والدین کا پورا پورا حق ہے دوستو اسی لئے کہتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ صرف انسان کو دنیا میں رولاتی ہے نہ صرف انسان کو دنیا میں ظلیل و خوار کرتی ہے بلکہ اس انسان کی تو آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اس لئے والدین سے پیار کیجئے والدین سے عزت کیجئے ان سے محبت کیجئے اور ان کی فرماوداری کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے والدین کا فرماودار اور وفادار بنائے آمین اللہ حافظ